ہماری کٹھے ہوگا دو منٹ لگائیں گے کہیں گے اٹھاؤ بھئی اٹھاؤ زلدی کرو اس کو انتیم سنسکار کرو باندھ پینجڈی اگد کل پریوار ترا سکل قبیلہ مسئلت ایک تھرائی ایک ہی سلام سورہ کیا انہوں نے سب کی ایک رائے ہوگی کہ اٹھاؤ 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 اور باندھ پینجڈی اگد دیا پھر مر گھٹ میں لے جائیں اگنی لگا دیا زد لمبا پھوک دیا اس تھائیں اب سریر تو پھوک دیا انتیم سنسکار کر دیا اب کیا ہوتا ہے یہ نادان سادنہ بتانے والے یہ نیم حکیم گروہوں نے کیسا جلم کر رکھا ہے کہتے ہیں بید باندھ پھر وہ پندیت آئے پیچھے گروڑ پڑھائی یہ گروڑ پران لے کر کے اور گروہ جی آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سات کن گروڑ پران کی قطعہ کرنی پڑے گی تمہارے گھر پہ ہیں پرماتمہ کہتے ہیں کہ دیکھو گروڑ پران اب پاٹ کرنے سے کوئی لاب نہیں ہے یہ گروڑ پران کا پاٹ اس کو پہلے سنانا تھا جب وہ جیوی تھا کیونکہ سدگرنتوں میں بھی ورن ہوتا ہے کہ جو وقتی سادنہ نہیں کرتے ان کے ساتھ بہن کر یاتنائے ہوں ان کو بہت بہن کر یاتنائے ہوتی ہیں پریت بنتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کوئی ایسی کریا کرتا ہے کوئی ایسا ظلم کرتا ہے کوئی ایسا پاپ کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹتا ہے کوئی ایسا پاپ کرتا ہے اس کی ایسے پوتر کی مرتو ہوتی ہے کوئی ایسا کرتا ہے اس کی آنکھیں فوٹ جاتی ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں وہ گیان اس مرنے والے کو پہلے سنانا تھا تاکہ برائیوں سے بچ جاتا اور شعب کرم کر کے اپنا جیون سکھل کر جاتا اب وہ گدھا بننے کو تیار ہے اور پیچھے اس کی گرڑ پران کی قطع گردیو کرنے کو تیار ہے اس طرح کی ڈرانو باجی نے اس طرح کے نیم حکیموں نے یہ بھگتی کا ویناس کلڈارہ اور منس جیون کو انہوں نے برباد کروا دیا پرماتما کہتے ہیں کہ نرسیتی تو پسوا کی جا گدہ بیل بنائی یہ چھپن وہ کامن وہ رہے کہ تاکرڑی چننے جائیں اور پھر کیا بتاتے ہیں کہ یہ سادنہ ساستر ورد ہونے سے پھر تم پریت بن گئے پریت سلا پہ جا برائی اب گرو جی کہیں گے کہ اس کے پینڈ بروا ہو پتروں پینڈ برائی پہلے تو پتر بنوائے بھوت بنوائے ساستر ورد سادنہ کروا کر اور پھر ان کے پینڈ بروا آئے ان کے سراد نکالے وہ مال کھائے گرو جیوں نے گرو جی تو کھیر کھاوے انہوں کا پتر چھک گئے واہ بہی واہ میں روٹی کھاؤں گا آپ کا پیٹ کیسے برائے گا آجے بے کو بنا ڈالا دیکھو یہ سادنہیں بلکل ساستر ورد ہیں اور یہ منمکھی لوگوں کے منمانے آچرن ہیں جو پیتر گیت آج کے ورد ہونے سے ویرت ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ پریت سلا پہ جا برائی پتروں پینڈ برائی اور بہر سراد کھان کو آئے کاغ ہوئے کلمہ ہی پھر کوئے بن گئے کیا کہتے ہیں اب سرادوں کے دن چل رہے ہیں نادانوں کے پورے جو نا موزم آچری ہے بیکارک ہے جنہ نے ایک ایک دن میں تین تین جگہ بوزن کھاک آتے ہیں گرو جی تو کیا بتاتے ہیں کہ جب پہلے تو بھوت بنایا پتر بنا پھر کہتے ہیں پرنڈ بروا دیئے تو وہ مکت ہو گیا پھر سراد نکالتے ہیں کہتے ہیں تمہارا پتا جو نا کووہ بنا ہوا ہے کووے کو بھوگ لگیا تو سمجھلو تمہارا سراد سفل ہے کووے نے ترپا پتا جی نا کووہ بن گا گیا بھوگ لگا گیا اور تمہارا سراد سفل ہو گیا ارہ تیرا گزموئیو کہتے ہیں بہر سراد پھر کھان کو آئی وہ کاغ ہوئے کلمہ آئی پھر وہ وہی آتما نوکے ہیں یہ بھی وہ کاغ بن گیا کووہ بن گیا اور یہ وہ سراد کھا گیا بیڑا پار ہو گیا کووہ روزانہ کھانا کھاتا ہے چل کووہ مان لیتے تمہارا پتا جی کووہ بن گیا ہمارا اب کووہ روزانہ آہر کرتا ہے ایک دن کے پیٹ کھانا کھانے سے کووے کا تین سو چونسٹ دن پیٹ نہیں بھر جاتا اپنے جو پروز تھے جو دن کی ہم سراد نکال رہے ہیں وہ دن میں دو دو بار آہر آوش سے کرتے تھے اور اب ایک دن کے آہر میں وہ تین سو چونسٹ دن نہیں چھک سکتے یہ بھی ہمارے ساتھ ہمانے سرعام جو ہمیں دھوکھا کرکھا ہے تو اب یہ بغت سماج سیانہ ہوگا تتوگیان سے پرچیت ہوگا تو ان نادان سنتوں سے پیچھا چھوٹے گا اور یہ جیون بہت آسانی سے سفل ہو جائے گا اس میں کوئی سادنہ کٹھی نہیں ہے سیدھا سا ایک منتر جاک کرنا ہے یا مزدوری کرنی ہے یا نام کی کمائی کرنی ہے اس کمائی کے دھن سے ہم پرماتما کے لوگ میں جا سکتے ہیں اور کوئی بھی کلپ نہیں ہے انہیں جو سادنہیں ہٹھیوں کرنا یہ سدھی سے دیا جانا یہ تو یہیں کی پربوتہ ہے اس سے جیو کلان نہیں ہے آتم کلان نہیں ہے موکش مارگ نہیں ہے اب کیا بتاتے ہیں آدمیہ پوجہ کبیر پرمیشور کہتے ہیں کہ جیوت باپ کے لٹھم لٹھا موے گنگ پوچہیاں جیوت پتا جی کی تو سدکار نہیں کرتے اور من نے کے بعد اس کو گنگا میں اس کی اسٹھیوں کو پروہ کر کے آنا ہے اس کا کلان ہو جائے گا پرمیشور کہتے ہیں نہیں جیویت باپ کے لٹھم لٹھا موے گنگ پوچہیاں اور جب آوے آسوج کا مینہ وہ کووہ باپ بڑھنیاں ربوڑی سی دنیا ست گروہ بین کیسے سریعا یعنی پورن سندھ کے بنا تتوہ گیان کے بنا کیسے بات بنے گی انہ دانوں نے کیسا مرک بنا رکھا ہے پہلے تو انتین سنسکار کے سمیں کہتے ہیں اس کی اسٹھیوں کو گنگا میں ڈال کر آو پھر کہتے ہیں سراد نکالو کووہ بن گیا وہ گتی وہاں بھی گتی کی تھی پھر پینڈ بھرا دیئے وہ بھی گتی ہوگی اور پھر کہیں جو کووہ بن گیا سراد نکالو پرماتما کہتے ہیں بھوت جو نیجاں چھوٹے ہیں یہ پینڈ دان کرنتے گریب داس جندہ کہے بھائی نہیں ملے بھگونتے ان کریاؤں کے کرنے سے جو پینڈ دان تم کرتے ہیں اس سے اس کی بھوت جو نیجا چھوٹ جائے گی پھر وہ گدہ بن گیا پتا کیے گتی کروائی پینڈ دان کروا کے تمہیں وہ تو اب جیوت گتی ہوئے اب گتی کرنے ہم نے اپنے آپ کروا کے جانی ہے اپنا یہی پر بھگتی سادنہ کر لو یہی آپ کے سراد نکلن لگ ریب سات دن سراد ہوں گے یہاں پہ جو آتمہ یہاں ہی اس کا کلڈان ہو جائے گا اور تت و گیان ہوگا موک شمارک پرابت ہوگا یہاں اس کی بھگتی سادنہ ملے گی اس کو کمائی بنے گی کئی پرکار سے کمائی ہوتی ہے سادنہ سے جیسے سند کے درسن سے بھی پنہ ہوتے ہیں ستسنگ کی طرف چلتے ہیں ایک قدم کا بھی بہت پنہ ہے یہاں کر یہ امر کتھا سنتے ہیں اس کا بھی پنہ ہوتا ہے پھر یہاں سیوا کرتے ہیں کوئی دان کرتے ہیں یہ سب پنہ ہم نے سنگرہ کر کے اور یہاں سے ستھلوک جانے کی تیاری کرنی ہے یہی ہمارا مولودشہ ہے ستسنگ مانے کا پھر کیا بتاتے ہیں سورت جائے ستھلوکی سنگت کرتے تیرے سکل کروم کٹ جائی یدھی تم پورن سند کی سرن میں آ جاتے نہ سراد نکالنے تھے نہ آستی اٹھانی تھی نہ آستی اٹھانے کیا ہو سکتا پڑتی نہ اس کو گنگا پہنچانے کیا ہو سکتا پڑتی نہ ہی سراد نکالنے کیا ہو سکتا تھی نہ پھر پنڈ بروانہ نہ وہ بھوت بنے نہ پیتر بننا تھا نہ پسو بنے جائے ستھلوکی ستھلوکی پنیاتمہ ابھی تم بالکو بدھی ویویک سے جب وچار کرو گے اس پر چھوی باپ کو کوئی سنت نظر نہیں آئے گا ابھی تک کوئی ستھلوکی نہیں تھا یا تو پرماتمہ سویم آئے تھے یا پھر ان مہاپرسوں جن کو ساکشات کا رسپر میشور نے اپنا کرایا تھا ان کو چھوڑ کر کے ابھی کوئی ستھلوکی نہیں تھے یعنی ستھلوکی ستھلوکی نہیں تھے اب اس تطوہ گیان سے اب تلنا کرو گے ان مہاپرسوں کے ویچاروں کی تو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا وہ سنت نہیں ہے تو یہاں کیا کہتے ہیں جائے ستھلوکی سنگت کرتے ترے سکل کرم کٹ جائی سکل کرم نہ بھوت بننا تھا نہ پھنڈ بروینے تھے نہ گدا بننا تھا نہ کتا بننا نہ چوراشی میں جانا تھا عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھوئیں عمر پوری ستھلوک میں آسن یعنی وہاں تیرا ستھائی ستھان مل جاتا جہاں پر کوئی کسٹ نہیں ہے نہ دھوپ نہ چھائیں یعنی کوئی دکھ نہیں ہے سرک نرطمن پون پیانا سبدے سبد سمائی گریب داس گلطان میں علمے ملے کبیر گسائیں مجھے تو گریب کبیر پرماتمہ میں لگے اور یہ تطوگان مجھے دے دیا میں تو مست ہو گیا گلطان محل میں ہم نے تو کوئی سن سے رہا نہیں ہم ستھلوک جائیں گے کیونکہ ہم انہی پدچینوں پر چل رہے ہیں اسی رس کے چل رہے ہیں جو ہمارے پورن پرماتمہ نے آ کر ہمیں درس آیا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ستھ سنگہ آنے سے پنیاتمہ کو یہ تو گیان ہوگا کہ پربو کی بکتی کے بینے یہ منوس چیونگرد ہے پربو کی بکتی کے بینے